ہیلے ویلے اسلام علیکم ویلکم بیک تو بھائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سمیت رہتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاکھوں گے خیلے سوں گے بہت خوش ہوں گے اچھا جی میرے یوٹیوب پہ ابھی تک سبی کا کانٹینٹ نہیں آیا ہے مطلب کیوں نہیں آیا بھائی کیوں نہیں آیا آج میں آگئی نوردن بائی پاس پہ صرف سبی کے جانور کرنے کے لیے صرف سبی دکھاؤں گی میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے جی تو سبی دیکھتے ہیں میرے پاس ابھی میں جس ٹینڈ کے نیچے فرال بیٹھی وہ سکون سے ایک چاروائی پہ یا میں جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ سے سارے بہت اچھے پیارے والے سبی ہیں تو ان پہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ریڈ کیا چل رہا ہے سبی کے کتنے من کے جانور ہیں ان کے پاس کان سے آئے ہیں ساری ڈیٹیلز ریزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے مانڈی آنے کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں خیر جی ویڈیو کو شروع کرتا ہے اسلام علیکم خادم بھائی کیسے ہیں آپ موالکم سلام علیکم خیریت سے آپ سنائے میں بگو ٹھیکو خادم بھائی مجھو یہ بتائیے کہ اس بار آپ کی منڈی میں جو سب سے چھوٹا سبی ہے اس کے پیسے کیا ہے یہ ہمارا سب سے چھوٹا جانور ہے اس کا ہم اس کا آٹھ لاک مانگتے ہیں آٹھ لاک روپے مانگ رہے ہیں اس کی وزن بہت بڑی ہے ٹھیک ہے کیا وزن ہے اس کا تقریباً یہ چار من کے قریب ہو جائے چار من کے قریب ہوگا تو آپ کو نہیں چکتا چار من کے ساتھ سے تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں نہیں نہیں اس کا پلہ ہی دیکھو اس کی وزن دیکھو خوبصورتی دیکھو لیکن یہ فکس کر رہی ہے اگر کوئی آئے گا تو آپ پیسے تو کم کریں گے وہ تو ہو جائے گا گراکی کے ساتھ تھوڑا کم کریں گے پیسے تو کم کریں گے چھو مجھے پتے ہیں اس سے بڑا جانور کونسا ہے آپ کے پاس یہ ہے اس سے بڑا اس سے بڑا پیسوں میں کونسا ہے پیسوں میں اس سے بڑا جیسے بڑا لاغ روپے کا یہ نا اب نو ہے دس لاکھ روپے کا کونسا جانور ہے آپ کے پاس یہ ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے مرشاللہ یہ آپ دیکھیں اگر اس کو میں تھوڑا سا کریب سے دکھاؤ یہ مرشاللہ سے بہت ایک ہے بی اور ہیڈری جانور کوئی نام آم رکھا ہے بھائی اس کا نہیں یہ تو سبی کے نام سے مشہور ہیں اس لئے نام ہو گیا کہاں سے لے کر آئے ہیں آپ کے سارے ہم بلوچستان سبی سے کب آیا آپ کے جانور تقریبا ہمارے پاس اس کے آٹھ نو دن ہو گئے آٹھ نو دن ہو گئے ٹھیک ہے کیا مانگ رہے ہیں گیارہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کور مرشاللہ بہت پیارا سا یہ خراب ہے مجھے بتائیے کیا تیسے مانگ رہے ہیں اس کے اس کی تو چودہ لاکھ مانگتی ہے چودہ لاکھ روپے کیوں مانگ رہے ہیں وزن میں زیادہ ہے یہ وزن میں اس سے بڑا ہے کیا وزن ہے اس کا اس کا تقریبا ہمارے حساب سے اس کا تقریبا آٹھ نو من آٹھ نو من ہونا شاہیے لیکن مجھے لگ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ ہے شاید گائز آپ لوگ کو ویڈیو پر لگ رہا ہوگا یہ چھوٹا ہے لیکن یہ ماشاللہ سے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے یہ بھی ہوگا مجھے بتائیے کیا تیسے مانگ رہے ہیں سنوکرے کے آپ اس کی بھی 11 لاکھ مانگتے ہیں اس کی بھی 11 لاکھ رو پہ مانگ رہے ہیں فیکس پیس رنج تو نہیں ہے فیکس پرائز نہیں ہے کسے کم کریں گے کریں گے جو گرا کھا جائے گا اس کے ساتھ کوئی چیئے تھے ٹھیک ٹھیک ہے اٰی تکرے من کا ہے تقریبا یہ بھی ہو گا تقریبا سات من کے کریں اس کو آپ نے آلاک کیوں باندھاrir یہ.. بڑا حسین.... پیارا یقعی ہے یقعی ہے، یقعی ہے فیsan کچھ چوڑا لڑا ہے یہ واہلا نکرا یہ وہ مائک والے بھائی کہاں ہے بھائی آپ نے میرے قریب ہی رہنے ہیں یہ نکرا ہے یہ نکرا ہے سبھی کا پیسے کیا مانگ رہے ہیں اس کا ہم پندرہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں چھیک ہے وزن کی وزن سے مانگ رہے ہیں یہ خوبصورتی کی بھی وجہ ہے اس کی وزن بھی بہت ہے ایک تو سبھی کا نکرا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سات لاکھ روپے سے شروع ہے آٹھ لاکھ روپے پیش شروع ہوئے ہیں آٹھ لاکھ سے شروع ہوئے ہیں اور مجھے بتائیں یہ جو بیٹھا ہوئے جانور یہ آپ کا بڑا جانور ہے یہ بھی اس سے بھی بڑے ہیں مگر یہ فرحال تو ابھی دک تو مطلب ویسے اس سے بڑے جانور ہیں آپ بس رہی بیٹھے میں ماشنا بہت پیارا لگ رہے ہیں مجھے اور یہ وزنی بھی لگ رہا تھوڑا ہیلڈی بھی لگ رہا مجھے بتائیں آپ ایسے مانگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ اپنے لے کر چلیں بلکہ سب سے بڑے سبیوں کے پاس آپ کے جو بڑے سبی ہیں آپ مجھے وہ دکھائیں آجا آجا چلے جی ان کے پیچے بھی سے جانا ہے سبی دیکھنے بڑے سبی کیونکہ مجھے بھی دیکھنے مجھے بڑشو آگے سبی کا بھائی یہ ہے یہ آپ کا سب سے بڑا سبی ہے اس سے بڑے کو اس سے بڑے بھی ہے یہ انگرہ فرحال سبی ہے بڑا یہ دیکھیں بیسے کو تھوڑا سا تریب سے دکھاؤ تریب سے آج چیدہ اس کا ویڈیو بڑے ہو بھائے بھائے گا تو نہیں 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 آجا صحیح دو طرف سے انہوں نے اس کو باندہ ہوئے ماشاءاللہ کیا ڈبان کرے بھائی اس سبی کی اس کی پہتیس لاکھ پہتیس لاکھ روپے کیوں پہتیس لاکھ روپے یہ بہت بڑے گئے یہ بہت بڑے وزن بھی کتنا ہے وزن تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے یہ بہت بڑا وزنی ہے چھیک ہے ماشاءاللہ چلے ہاں اچھی بات ہے اس سے بڑا سبی کونسا ہے ابھی تو یہ اس کے ایلٹ کے برابر ہوتے ہیں مگر اس سے بیڑے ہیں ہمارا اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اس طرف کس طرف کھڑے ہیں چھپرے کے نیچے چھپرے کے نیچے ہیں چھپرے کے نیچے ہیں بڑا مالا دکھائی رہا اچھے ویسے اور اس کا پرائز بتا دیں یہ بھی مجھے سوڑا سا ہے ہی لگ رہے ہیں یہ اس کا پرائز سترہ لاکھ ہے اس کا سترہ لاکھ روپے ٹھیک ہے مطبعہ آپ کے ساتھ تقریبے دیتے ہی آپ کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ہم اس کو تنگلی کرتے یہ بھی بہت پیار ہے بھائی اس کی ریسے کی ہم مانگ رہے ہیں آپ اس کی ہم مانگ رہے ہیں بارہ لاکھ بارہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اس کی بزر میں کتنا ہوگا بزر تو ابھی ہم اس کا معلوم نہیں 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 معلوم چلے کوئی باتی مجھے سب سے بڑا سبھی دکھا دیں ہم اپنا پھر اس سیڑ سے چلیں آندر سے اس سائی سے سلیں ٹھیک ہے اس سائی سے چلیں تو بھائی اس سائی سے سلیں ان کا آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑا سبھی جو ہے وہ کونسا ہے یہ بھی نکرے میں سب سے بڑا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں سبھی میں نکرے سے یہ بڑا ہے سب سے ٹھیک ہے کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کا چالیس لاکھ مانگ رہے ہیں چالیس لاکھ مطلب اب تک سب سے بڑا جانور ہے آپ کی کیٹل کا سبھی کے نکرے کی حساب میں سب سے بڑی جانور سبھی مانگ رہے ہیں لیکن وزن میں بہت ہے اس سے بڑا جانور ہے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ان کے پاس چالیس لاکھ روپے سے بڑا جانور بھی ان کے پاس ہے چالیس لاکھ روپے سے بڑا جانور جو ہے وہ کونسا ہے جلی سے دیکھتے چلو تم تھوڑا سے پیچھ رٹو آج چالو ہاں جی کدر سب سے بڑا جانور پی ہے مارا بیٹھا ہوگئے جی ان کا کہیں اور ہے اس پہ سے گزر گزر کے جان ہے ہم چلیں گے اس پہ سے گزر گزر کے اور ان کا دیکھیں کہ سب سے بڑا سب بھی اس وقت کا اس کا نام ہے موج دریہ اس کا نام ہے موج بیٹھا ہوگا تو یہ بہت ہیلتی بھائی مجھے اندازن بتائیے کتنے من کا ہوگا اس کا بہت وزن زیادہ ہے بہت وزن کتنا ہوگا بھائی کسی کو اندازن ہے اس کے وزن کا کسی کو معلوم نہیں ہمیں خود کو نہیں معلوم لیکن یہ بیٹھا ہو سکتا ابھی ابھی تو بیٹھ گیا ہے ابھی تو بیٹھ گیا ہے پیسے کیا مانگ رہے اس کا ساٹھ لاک روپے مانگ رہے ہے ماشاءاللہ سب سے بڑا سبی ہے یہ ساٹھ لاک روپے اس کی ڈمان کر رہے ہے اگر کسی کو سبی لینا ہے اور اپنی حیثیت میں رہ کے ہی لینا ہے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہے اور دوسری بات یہ جن کی حیثیت نہیں ہے ایسے جانور لینے کی تو وہ اپنے بجٹ لے کے اور ان سے بات کریں بارگننگ کریں گے وہ ضرور یقین میں آپ کو یقین کے ساتھ کہ آپ کے بیس میں جانور دے دیں گے نمبر سکرین پر لائے لازمی لوگوں سے کانٹیک کر لیش گے مجھ دیجئے جی 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 پھر انشاءالہ نوان انسائی پاس کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ ساتھ حادر ہوں گی اوکے جی اللہ حافظ باک